دی ایرے میں اگلے وشیشن سے پہلے میں رامائن کے ایک کردار کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں یہ کردار تھا لکشمن کی پتنی ارمیلا کا لوگوں کا ماننا ہے کہ ارمیلا کے تیاغ، سیوہ، پریم اور نسوارت بھکتی کی دوسری کوئی مثال نہیں ہے ارمیلا کا تیاغ اور سماتپن اطولیے اور انمول تھا انہوں نے جو دکھ سہے اس پر وہ ٹھیک سے آنسو بھی نہیں بھاپائی کچھ پورانک مانتاؤں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ارمیلا کے نازو کندھوں پر لکشمن بہت بڑا دائیتو ڈال کر چلے گئے تھے ونواس کے لیے چلے گئے تھے ارمیلا اپنے پتی سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے چودہ ورش تک الگ رہی اور ایک نو ویواہت ستری کے لیے اس سے بڑا تیاغ اور سمرپن کچھ اور نہیں ہو سکتا ارمیلا کی ہی طرح دیش کی لاکھوں مہلہ ایسی ہیں جو تیاغ، بلیدان اور سمرپن کی جیتی جھاگتی مثال ہیں اور آج کا ہمارا ویڈیو ویچار تیاغ اور بلیدان کی اسی بھاونا سے پریلت ہے آپ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کی سرکشہ کی ذمہ داری سرحد پر تینات دیش کے ویر جوانوں کے کندھوں پر ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سال کے 365 دن ان جوانوں کو ہر مشکل پرستیتی سے سنگھرش کرنے کا ساحس کہاں سے ملتا ہے؟ میں جس شکتی کی بات کر رہا ہوں اسے آپ آمی بیہائنڈ دی آمی بھی کہہ سکتے ہیں ایک سینک کی شکتی کو آپ ماں، پتنی، بہن یا بیٹی کسی بھی نظر سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ناری کی وہ شکتی ہے جو دن رات بینہ کسی ہچک کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے بیٹے، اپنے پتی اور اپنے پتا کی غیر حاضری میں پریوار چلاتی ہے حالانکہ یہ بڑے دکھ اور نراشہ کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے بدھی جیویوں کے پاس اس ناری شکتی کو پرنام کرنے کا سمیں نہیں ہے لیکن زی انٹرٹینمنٹ انٹرپرائزز پچھلے پچیس ورشوں سے لگاتار محلہ سرشکتی کرن کی بات کرتا رہا ہے ہم نے سمیں سمیں پر محلاؤں کی آواز پورے دیش تک پہنچائی ہے اور اس بار زی سینے آوارڈز دو ہزار سترہ کے منج سے ہم نے آرمی بیہائنڈ دی آرمی کے نام سے ایک محیم کی شروعات کی ہے اس محیم کا مقصد سینہ میں شامل جوانوں کی ماں پتنی بیٹی اور بہنوں کو سممان اور ایک نئی پہچان دینا ہے کیونکہ یہ وہ آرمی ہے جو صحیح معنیوں میں بھارت کی سب سے مضبوط آرمی ہے اس لیے آج میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آرمی بیہائنڈ دی آرمی کی سپیرٹ کو سلام کیجئے اور انہیں وہ سممان دیجئے جس کی وہ صحیح معنیوں میں حددار ہیں ہم نے ایک چھوٹی سی فلم بنائی ہے اس فلم کو آپ دیکھئے اور اس کے بعد آرمی بیہائنڈ آرمی کو سلام کیجئے دوستو میں بہت لکھی ہوں کہ میں ایک آرمی آفیسر کی بیٹی ہوں آج میں جو بھی ہوں وہ میری پرورش کی وجہ سے ہے آرمی کے بچوں کی اپ برنگنگ بڑی الگ ہوتی ہے آرمی کیمپس کی ہوا جو ہوتی ہے نا اس میں ڈسپلن گھولا ہوتا ہے اور ایک جذبہ بھی کہ ٹھان لیا تو کر کے دکھائیں گے اور آرمی والوں کے گھر کا محول کچھ الگ ہوتا ہے ان کی مدر وائف مینٹلی بہت سٹرونگ ہوتی ہیں آرمی بیکگراؤنڈ سے جو ڈسپلن میں نے سیکھا اس نے میری ہمیشہ لائف میں مدد کی ہے میں اپنے بچپن کی باتوں سے ایک بات آپ سب کو کہنا چاہوں گی جب آمی آفسرز وار کے لیے جاتے ہیں تو فیملی میں ایک ڈر تو ہوتا ہے پر ان کی وائف وہ فیر اپنے بچوں تک پہنچنے نہیں دیتی وہ اپنے بچوں تک اپنے فادر کو کھونے کا فیر اور انسیکیورٹی پہنچنے نہیں دیتی they make it a matter of pride ہم ڈر سے نہیں بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاپا جنگ کے لیے گئے تھے میری ماں نے ہمیں ڈر سے آگے بڑھنا سکھایا ہمیشہ اس ہمت سے آج تک میں نے سیکھ لی ہے I make my own choices take my own decisions and never back down میرے پاپا کرنل اجائے کمار شرما کارگل وار کے رئے گئے تھے اس لیے میں اکثر کہتی ہوں جاندے آرمی سرحد پہ اتنا بے خوف کیسے لڑتی ہے کیونکہ ہر جوان ہر آفیسر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر پہ بھی ایک آرمی ہے جس کی کمانڈر اس کی وائف ہے وہ گھر کا مورچہ سنبھال لے گی اس کے پریوار کو کچھ نہیں ہونے دے گی سمپل سی دکھنے والی ان لیڈیز کا جگر کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اندازہ مشکل ہے they have nerve of steel and heart of I don't know maybe ہیرے کا آسانی سے ٹوٹتا نہیں but I salute these ladies وہ ہماری آرمی کی real strength ہے and hats off to them آمی وائف کے لیے Zee Entertainment نے ایک انیشیٹیف شروع کی ہے called آمی بیہائند دی آمی so can we please have the AV روز نہیں دھوپ ہے روز نہیں چھاؤں ہیں ہم ہی پورا گھر ہیں ہم ہی پورا گاؤں ہیں ہم ہی پورا گھر ہیں ہم ہوا ہے ہم ہے سکون ہے ہم سوکھے میں پرسات ہیں ہر قیمت پر ہر حالات میں ہم تینات ہیں ہم ہے ہر ساس میں دم ہے توفان سے نا کم ہے ہر ساس میں دم ہے ہم ہی پورا گھر ہیں ہم ہی پورا گھر ہیں اس کے علاوہ Zee Entertainment آمی وائفز کے لیے ایک ایونٹ آرگنائز کر رہا ہے جہاں ان آئین لیڈیز کا سمان کیا جائے گا ان کی سپیرٹ اور سٹریندھ کو سیلیبریٹ کیا جائے گا جاتے جاتے میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگلی بار جب آپ کسی جوان یا آمی آفسر کی پتنی سے ملیں تو انہیں سلام ضرور کریں پچھلی بار دیوالی پر ہم نے آپ سے اپیل کی تھی کہ آپ سینکوں کے گھر جائیں اور ان کے پریواروں کے ساتھ دیوالی منائیں شہیدوں کے گھر جائیں اور ان کے اندھیرے گھروں میں سمان کے چراغ جلائیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا بھی تھا آج ہم آپ سے ایک بار پھر سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو سینک کے کسی جوان کے پریوار کا کوئی صدق سے ملے تو اسے پوری عزت دیں سمان کریں خاص طور پر شہیدوں کے پریواروں کی پتنیوں بہنوں ماں اور بیٹیوں کا کیونکہ ان کا دیش کے پرتی بہت بڑا یوگدان ہے